تاجرائی نے بارہ مولا آج کی پرس کانفرنس کا مدہ اور مقصد مقصد بیان کرتے ہوئے تمام تاجر برادری پر بغیر کسی تاثب یا سیاست گزارف کرنے جا رہا ہوں کہ حالیہ ایام میں تاجر برادری جس انتشاری کیفت کا شکار ہوتی آ رہی ہے اس کو دور کرنے کی اگرچہ بہت سائی کوشش کی گئی لیکن کوئی بھی صورت کارگرد ثابت نہ ہوئی اور اسے دیکھ ساتھ سے صدر اور جنرل سیکرٹری کا انتخاب عمل میں نلایا جا سکا الیکشن بورڈ سترہ دسمبر دوہزار اکیس کو تشکیل دیا گیا اور آئی بھی طور پر ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ تین نہیں ہیں کہ اندر اندر بارہ ملہ بی پارلمنل کی انتخابات عمل میں لاتے لیکن الیکشن بورڈ اس ساری صورتحال میں ناکام رہا موزد تاجران اس کیٹر کو دیکھ کر اور احساس ہوتے ہوئے تاجران کی کسید تیران نے تحلیلی طور بحیثتی کارگزار صدر الیکشن بورڈ کو تحلیل کر دے اور نئے الیکشن بورڈ کو تشکیل دینے کا مطابق جائے اور تاجر برادی کی ادھاد اور عزت کو بھاگ کرنے پر ضرور دیا گیا ہے موزد تاجران آپ کی ایسا کی کیفیت اور بارہ ملہ بی پارلمنل کی ریاستی سطح پر پنجیل یعی محمددد رکھتے ہوئے آپ کی تجاہیز کا اکرام کرتے ہوئے صاحب کا الیکشن بورڈ کو دو دنوں کے اندر اندر اپنا اسی پر پیش کرنے کی گزرش کی پیش کشکی گئی ہے اور انشاءاللہ انکریب تاجر براد سے بازہتہ مشاہد کر کے بغیر کسی سیاست اور تگ نظری کے مقرس اور گہر جانب دار الیکشنل بورڈ کا قیام عمل میں لاکر پھولی انتخابی عمل کو کلیر وقت میں پائی تکمیل تک پہنچایا جائے گا مزید برا ان تاجران سے بھی بزارش ہے جنہوں نے چند حجیات کی بنا پر عدال عاجی سے رجوع کیا وہ اس عمل کو ترک کر کے انتخابی عمل میں ہمارے ساتھ جڑ جائے موزر تاجران آخر پر آپ سب سے بزارش ہے کہ آپ اس میرے عمل کو خلوص کا جامع پہن کر اپنا عملی تعاون پیش کر کے بیپار مندل کی ریاض کی سطح پر پجیل آئی حاصل کرنے میں پیش پیش رہیں گے مزید برا چونکہ انتخابات کرانی کی گرس سے الیکشن بورڈ نے راکن سے ستر ہزار روپے بیپار مندل کے پھنٹ سے حاصل کی لیکن الیکشن کی بجائی یہ گریب تاجران کی رقم وقلا کی نظر ہو گئی اس کے علاوہ الیکشن بورڈ نے جمع شروطہ رقم سے کتنی اور رقم عدالت اور دوسرے معاملات پر خرش کی ہے اس کا راکن کو کوئی علم نہیں ہے اس احساس کو منظر رکھتے ہوئے راکم نے اپنی اقلاقی اور آئینی زمداری جان کر آپ سے ایک بار پھر رجوع کرنے کی جزارت کی ہے میں آپ سے وعدہ بند ہوں کہ انشاءاللہ بیپار مندل کی مضموط بیواروں کو منذب ہونے نہیں دیا جائے گا اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے انتخابات میں میں کسی بھی صورت میں اپنی امیدواری پیش نہیں کرو گا چونکہ بچوس بارا ملکن زیہس تجھرم ایک پیر بیئی گزرش کرا کہ میں شکل صورت مچت کریں تم امکتھون احساس کہ بچوس نے وہ آتھ بشیرس مسکی ہیں کہ بیش بیئی علیکشن لڑو چونکہ بچ بھی پیر دونموت کی مشروع پانو سہت اور گریلوں مجبوری امکتھن اجازت جوان کی لیکن بارا ملہ بیپار مندل جس اک ستا توجہی تحریق شکل آدمان اس کچھ دی کونتر پیشن یا انچان دیواروں ہونے تو گسم کی ہیں چونکہ آتھ سانیوں اصلاف ہو پنڈے و جنائی پہلی پانو خون جتمت اور تووش یہ اک مضبوط اور منظم اک جنائی پہلی مندل بنو مت لیکن کی ناتو ایدو بکار انسانو جنائی پہلی سن امک بکار پار پار کردی بچوز اکبری بیر وربرکن توجہی توجہی شکران کی توم بسیم یفجوت اور توم جنین اشتاون انشاءاللہ راہمان انوائی دونمازن کرون اس اکنو ایلیکشن بورڈ تشکیل اور انتقریبی عمل ای انشاءاللہ پوری طور جنائی پہلی عملیماز آندے کیونکہ اچھو محترم مقام اشباق آمد کازی سابس دلدون وقت دلدون کتنو کتنو کلیل آز خود پانو 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 امیشن دس بردار چوکی تکریبا چو صدار شکو دکان دارو اکی دس کتنو مهمیز دیری بیر بزاری شکرمز کی ایلیکشن بورڈ ساکستی تایلیو انکارن